ہی گائز میں ہیپی مانگا ٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گائز اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کر کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو گائز لاسٹ پارٹ میں ہوں لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکا اپنی ہی فیملی میں مو کو ماننے کا آرڈر جاری کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں یونڈرن کی کمپنی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیلو اپنے میڈیسنز کے لاسٹ آرڈر کو بیچ کر اب پروفٹ چیک کرنے کے لئے جارہا ہوتا ہے کرتا بھی وہاں پر ہی فیملی کے فور پلرز آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو شیلو کو دیکھ کر آباس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو کیوں گونگ کا اپرینٹس ہے جس کو وہ نے مار ڈالا تھا اور اب دیکھو یہ مو کی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہے شیلو ہی فیملی کے چار بیمز کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ آخر یہ چاروں یہاں پر کیا کر رہے ہیں شیلو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلے سمیں میں ہی فیملی کے ان چاروں لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کنٹری کے لئے بہت کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے ہی فیملی کا نام بہت زیادہ اونچا ہوا تھا میں نے ان لوگوں کی کیبل فوٹو دیکھی تھی جب یہ لوگ ہائی لیول کے کلرز بنے تھے پر آخر آج یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں شیلو ان چاروں سے کہتا ہے کہ سینئرز آخر میں آپ کے کیا مدد کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پر مارشل میڈیسنز لینے کے لئے آئے ہیں تو میں آپ کو ضرور ایک ڈسکاؤنٹ دوں گا پر ہیمنگ شیلو سے کہتا ہے کہ بے اکوب بننے کا ناٹک مت کرو تم ٹائی مین کے کبھی چہرے ہوا کرتے تھے اس لئے ہم تم ایک موقع دیتے ہیں کہ مو کو ابھی چھوڑ دو جو بولتے ہوئے ہیمنگ اپنے ہاتھ میں ایک ٹیلیسمن پکڑے ہوتا ہے جسے وہ شیلو کے پاس سے دیوار میں دی مارتا ہے اور سانتی ہیمنگ شیلو سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے جروح سے زیادہ پاور استعمال کر لی اور سانتی وہ شیلو کو آگے بتاتا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر ہی فیملی کی کلر پوسٹر کی وجہ سے مو کو مان نکلی آئے ہیں اور سانتی ہمیں اس دیوار کے طرف دکھاتے ہیں جب وہ اس کا ٹیلیسمن دیوار کے اندر دھش چکا تھا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کتی زیادہ پاور کے ساتھ اسے فیکا ہوگا جس سے ایک پتلا سا پیپر دیوار کو توڑ کر اس کے اندر دھش چکا تھا جس کے بعد ہی لائی شیلو سے آگے بولتا ہے کہ ہماری ہی فیملی بھی یگی ایک سٹی میں کاؤ زیادہ فیمس ہے اور ہم لوگ یہاں پر کسی کا بھی شکار اس طریقے سے نہیں کرتے پر مو نے ہمارے ہائر وی یو لین کو بہت بری طریقے سے وکلان کر دیا ہے اس لئے ہم لوگ کیول اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کے بعد ہی این آگے آ کر بولتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہی فیملی ایک ہی بار اپنے کلنگ پوسٹر کو استعمال کر سکتی ہے اب اس کے بعد وہ تیس سال تک اس کو استعمال نہیں کر سکتی اس لئے مو کے لئے تو یہ ایک آنر کے بات ہے کہ وہ کلنگ پوسٹر کے اندر مارا جائے جس کے بعد ہی فینگ آگے بولتا ہے پر اگر مو یگی ایک سٹی سے پور دیسہ باہر چلا جاتا ہے تو ہم لوگ اسے نہیں روک سکتے اور نہ ہی اسے کاؤنٹ کیا جائے گا شیلو ان چاروں کے بات سن کر بہت زیادہ حیران پرشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب ایسی سیچویشن میں آخر میں کیا کروں یہ چاروں کے چاروں ہی فیملی کے پلرز میرے ماسٹر کیو گانگ سے بہت زیادہ پاورفل ہیں اس لئے مجھے یہاں پر کوئی راستہ نکالا ہوگا جسے یہ لوگ جلی سے مسٹر مو کے پاس نہ پہنچ سکے اس لئے شیلو اپنی جان کو اس کے میں ڈالتے ہوئے ان چاروں سے کہتا ہے سینئرز پر پلیز مجھے ماف کر دیجئے گا مسٹر مو نے یہاں پر ان کے بزنس کی دیکھ ریک کرنے کے لئے مجھے ہائر کیا ہے اس لئے میں بینہ ان کی آرڈر کے یہاں سے نہیں جا سکتا میں ان کا ٹرسٹ ایسے ہی نہیں توڑ پاؤں گا پر شیلو اپنی بات پوری کر پاتا اس سے پہلے ہی اس کی اوپر اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تھوڑے سے کپڑے فٹ جاتے ہیں پر وہ کھونہ کھون ہو جاتا ہے یہاں پر ہی ین نے اپنی اسپریچول انرجی سے کئی سارے پتیوں کو اپنی کنٹرول میں کیا ہوا ہوتا ہے اور انہی سے اس نے شیلو کی اوپر اٹیک بھی کیا تھا ہی ین نے شیلو سے آگے کہتا ہے تو اب تمہیں کیا لگتا ہے دس منٹ کے اندر تمہارا کھون پوری تیسے بہار آ جائے گا جس کے بعد تم ویسے بھی مارے جاؤ گے اس لئے جلی سے ہمیں بتا دو کہ مو کہاں پر ہے تو ہم تمہیں تمہاری زندگی آگے جینے میں تمہاری مدد کریں گے پر ہی فینگ اس سے کہتا ہے کس لڑکے کے ساتھ بکواس کرنا بند کرو جب تک مو یہ ینگے کسی ٹی چھوڑ کر یاس نہیں جائے گا تب تک ہم اس کو دھوڑ سکتے ہیں پھر وہ چاروں ہی وہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو الگ الگ ہو کر اس کو دھوڑتے ہیں چلو وہاں سے ان چاروں کو جاتا ہوا دیکھ کر اپنے حال سے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر ساتھ ہی وہ اپنے ان میں سوچتا ہے یہ چاروں کوئی انسان نہیں ہے یہ سچ میں مانسٹرز ہیں مجھے سنج میں نہیں آ رہا کہ میں آخر یہاں پر کیا کروں میں یہاں سے مسٹر مو کو دھوڑنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا اگر میں یہاں سے گیا تو یہ چاروں مل کر میرا پیشہ کریں گے اور مو کو دھوڑ لیں گے پر تب ہی شیلو کو ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک بار مو نے اسے ایک ڈیٹینیٹر دیا تھا اور بتایا تھا کہ کبھی بھی کمپنی کے اندر کوئی برا انسان آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈیٹینیٹر کے الارم بٹن کو دبانا جس سے سبھی لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں گے اس کے بعد سیلف ڈسٹرکشن موڈ کو دبا دینا جس سے پوری کمپنی ہی اڑ جائے گی جس ان کا شیلو ہستے ہوئے کہتا ہے یہ چیز تو کاف زیادہ مزدار ہے پھر شیلو اپنے پاس سے اسی ڈیٹینیٹر کو نکال کر کہتا ہے کہ میں اے لوگوں کو مسٹر مو کو دھوڑنے نہیں دے سکتا اس لئے مجھے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہوں گی جو بولتے ہی یونین کی کمپنی ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ فٹ جاتی ہے جس کے دھماکے کی آواز سن کر مو بہت زیادہ حیران ہوتا اور کہتا ہے کہ یونین کی فارمیسی کی کمپنی ایک دم سے تباہ کیسے ہو سکتی ہے سبھی لوگ دھماکے کی آواز سن کر وہاں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پر مو یہ دیکھ کر گھوراتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر مو جھلی سے یونین کی کمپنی کے طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں شیلو اور یونین کو کچھ نہ ہو گیا ہو پر جیسے ہی مو وہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پوری کمپنی پوریتے سے تباہ ہو چکی تھی اور وہاں پر وہ شیلو اور یونین کو دھوڑنے لگتا ہے پر ساتھ ہی مو اپنے من میں سوچتا ہے یہاں پر بہت زیادہ دھواں ہیں اس لئے میں کیول اپنی ڈیوائن کانشیسنس کی مدد سے ہی ان کو دھوڑ سکتا ہوں پھر مو اپنے ڈیوائن کانشیسنس کا استعمال کرتا ہے جس سے مو کو پتھروں کی بیچ میں دبا ہوا شیلو مل جاتا ہے اس لئے مو جلی سے جا کر اس کی اوپر سے پتھر ہٹاتا اور کہتا ہے کہ شیلو میں تمہیں جلد ہی بچا لوں گا پر جیسے ہی مو شیلو کی حالت دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کانڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اس کا پورا کا پورا چہرہ تباہ ہو چکا تھا پر وہ اپنی آخری ساتھ سے گنتے ہوئے بھی مو سے کہتا ہے کہ پلیز جلی سے بھاگ جائیے ہی فیملی کے فور پلرز یہاں پر آپ کو مان ایک لئے آ رہے ہیں مو شیلو کی اتنی زیادہ درد بھری کنڈیشن کو دیکھ کر رونا چالو کر دیتا اور شیلو سے کہتا ہے کہ تم بولا بند کرو میں اپنے سپیرچل انرجی تمہاری باڈی کے اندر ڈال دیتا ہوں جسے تمہیں بچایا جا سکے پر شیلو روتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا مت کریے اپنی انرجی کو اور ویسٹ مت کریے میری آنکھیں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور یہاں تک سانس لینے میں بھی مجھے دکت آ رہی ہے میری باڈی پوردے سے جل چکی ہے پلیز سر مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ اب میں آپ کو اور مسیونرن کو اوزادہ سبے تک سرو نہیں کر سکتا جو بولتے ہوئے شیلو وہیں پر اپنا دم توڑ دیتا ہے شیلو کو اس طریقے سے دیکھ کر مو چاہ کر بھی اپنے آسوں کو نہیں روک پاتا اور مو روتے ہوئے کاوزادہ گسے میں کہتا ہے کہ میں دیفنیٹلی ہی فیملی کی ان چاروں پلیز کو مار ڈالوں گا اور ان سے تمہارا بدلہ لوں گا پھر مو شیلو کی ڈیٹ بوٹی کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے جو پوردے سے جل چکی تھی اور تب ہی وہاں پر ہمیں یونرن کو بھی دکھاتے ہیں اور مو یونرن کو آواز دیتا اور کہتا ہے کہ یہاں پر دیکھو یونرن مو کو دے کر کہتی کہ یہ تو کاؤزادہ اچھا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں پر آخر آپ کے بیک کے پیچھے کیا ہے آخر آپ کیسے اٹھا کر لارہے ہیں تو مو اسے بتاتا ہے کہ شیلو وہ مر چکا ہے جو سن کر اور شیلو کی جلی ہوئی ڈیٹ بوڈی کو دیکھ کر یونرن بھی رونا چالو کر دیتی ہے جس کے بعد مو اور یونرن شیلو کی ڈیٹ بوڈی کو یونیورسٹی کے ڈومیٹرے کے پیچھے دفنہ دیتے ہیں اور وہاں مو یونرن سے بولتا ہے کہ جب شیلو زندہ تھا تو اسے ہمیشہ سے فریڈم چاہیے تھی پر آج ہم نے یہاں پر اس کو دفنہ دیا ہے تو مجھے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مجھے اس کی فریڈم کو اس کو باپس دینا ہے یونرن مو کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے ماسٹر میں نے ہی فیملی کے بارے میں سنا ہے پر آخر آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں اگر وی فیملی کیول مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ میری وجہ سے یووی لین اپائیج ہو گیا تھا تو وہ کیا کر میرا ہی شکار کرتے پر اب ہی فیملی نے یہاں پر اس بات کو بہت زیادہ بڑا دیا ہے اس لئے اب میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ سمپل ہو اب بھلے ہی چائنہ کی کئی ساری فورسز یا ماشیل ایڈ ورلڈ بھی میرے سامنے کیوں نہ آ جائے پر پھر بھی میں ہی فیملی کو ختم کر دوں گا جس کے بعد مو یونرن کو بتاتا ہے کہ میں نے زاو مینگ سے بولا ہے کہ وہ ہوا سے کچھ لوگوں کو ینگی سٹی کی ملٹری کی ریجن میں بھیج دے گا جو تمہارے یہاں پر رکشہ کریں گے جو بول کر مو وہاں سے جانے لگتا ہے پر یونرن مو کے لئے گھوراتے ہوئے مو سے کہتی ہے میں آپ کی ہر ایک شبت کو سمجھ چکی ہوں پر پلیز ماسٹر پلیز میرے لئے باپس آئیے گا میں آپ کا ینگی سٹی کی ملٹری ریجن کے اندر ویٹ کروں گی مو یونرن کی بات سن کا تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے پر ساتھ ہی نراش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے بعد نیکسٹ سین ہی فیملی کا ہوتا ہے جہاں پر وی لائی وی یو لین کو بتاتا ہے ہم نے پہلے ہی کلر پوسٹر کی وجہ سے آپ کے دشمن مو کے ایک لائل سرونٹ کو مار دیا ہے جس کے بعد وی وین بولتا ہے کہ یہ آدمی ینگی سٹی میں مو کا سب سے زیادہ بفادار آدمی تھا پر وہ مر چکا ہے جس کی وجہ سے مو کا کونفیڈنس شاید ٹوٹ چکا ہوگا پر وی یو لین ان سب کی بات سن کر کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے مو کی وجہ سے اب میں پورتے سے اپاہج ہو چکا ہوں اور اگر تم نے یہاں پر اس کی ایک لائل سرونٹ کو ہرا دیا تو یہ کافی نہیں ہے یہ میرے دل کو اور زیادہ درد دے رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مو کے سبھی ریلیشنشپ والوں کو مار ڈالو مو کا کوئی بھی دوست یا پریوار والا بچنا نہیں چاہیے میں سبھی لوگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مو کے ساتھ کے سبھی مر جائیں جس سے وہ اپنی ساری زندگی ایک گلٹے میں جئے کہ اس کی وجہ سے ہی وہ سارے کے سارے آج مرے ہیں اور ساتھ ہی وی یو لین وی لائل سے کہتا ہے کہ انکل پلیز مجھ سے پرامس کیجئے آپ نے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہے اس لئے پلیز مجھ سے پرامس کیجئے آپ سب کچھ ختم کر دیں گے پر تب ہی وہاں پر وی منگ اور وہ لڑکا آ جاتا ہے اور وی منگ ان سے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر مو کے کچھ قریبی لوگوں کو دھوڑا ہے کچھ سمیں پہلے ہی مو نے ہانگ فیملی کے ایک بچے کو جنم دینے میں مدد کری ہے جن کی مارشل آٹسکل کاو زیادہ کمزور ہے اور شاید وہ ہانگ فیملی مو کے کاؤزدہ قریب ہے تو کیوں نہ شروع بات اس ہانگ فیملی سے ہی کی جائے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ انکل آپ کو اس سب کے لئے پڑشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلیز مجھے ہانگ فیملی کو تباہ کرنے کے لئے جانے دیجئے جس کے بعد سین ہانگ فیملی کا ہوتا ہے جہاں پر مسٹر ہانگ اپنے فادر ایلڈر ہانگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایلڈر ہانگ کہتے ہیں کہ سچ میں کاؤزدہ لمبے سمیں کے بعد ہمارے گھر میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم آج بچے کے سووے دن پر ایک دعوت رکھتے ہیں اس لئے تم مسٹر مو کو اس کے بارے میں خبر پہنچوا دینا تو مسٹر ہانگ اپنے فادر سے کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی ان کے پاس خبر پہنچا دی ہے پر ان نے کہا ہے کہ کسی کام کے وجہ سے وہ تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں گے اور ایسے ہی باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزہ کری رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو بتاؤ آخر تم کیا چاہتے ہو آخر اس لڑکے کا نام کیا ہوگا تو مسٹر ہانگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مسٹر مو کی یہاں پر آ جانے کے بعد شاید وہی اس کا ایک اچھا سا نام رکھ سکتے ہیں پر تب ہی وہ لوگ پیچھے سے کسی کی آواز سنتے ہیں کہ آخر تم کون ہو تو میں یہاں پر نہیں بلایا گیا تو ہمیں وہی ہی فیملی کا لڑکا دکھاتے ہیں جو کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پر ان انوائٹڈ آیا ہوں تو ہانگ فیملی کے سرونٹس کہتے ہیں آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور آخر کونگ روچلیشنز کا گفٹ کہاں پر ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں پر آنا چاہیے تھا تو وہ لڑکا ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ہانگ فیملی کے لئے میرا دل تو باغ باغ ہو رہا ہے اور کیا پھر بھی میں ہانگ فیملی کے بچے کے سووے دن پر یہاں پر سیلیبریشن میں سامل نہیں ہو سکتا پرتا میں مسٹر ہانگ اس کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہو آخر تمہیں یہاں پر آنے کی ضرورت کیا تھی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ہانگ فیملی کے لئے یہاں پر کچھ لے کر آیا ہوں تو ایلڈر ہانگ کہتے ہیں کہ بتاؤ آخر کیا ہے تب ہی وہ لڑکا سمی لوگوں کو ماننا چالو کر دیتا اور کہتا ہے میں یہاں پر تمہاری فیملی کے اندر سے سیونٹی فور لوگوں کی جان لینا چاہتا ہوں اتنے زیادہ خطنک درشت کو دیکھ کر پوری ہانگ فیملی کے لوگ کافی زیادہ در جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنا چالو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہ یہ میڈل ماشلہ ٹریل میں ہونے کے بعد آخر کس طریقے کے موو کو استعمال کر رہا ہے ایلڈر ہانگ یہ دے کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ینگیں سٹی کے ہی فیملی کا موو ہے پر انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کیا کر ہی فیملی کیا ان کی فیملی کی ساتھ کیا دشمنی ہے وہ لڑکا چلاتے ہوئے کہتا ہے میں آج تم لوگ کے ساتھ ایک اچھا سمیں بتانا چاہتا ہوں اگر میں وہاں پر کیپٹن زاو فین کے سامنے مو کی اوپر اٹیک کر پاتا تو وی یو لین کبھی بھی وکلنک نہیں ہوتا اور ساتھ ہی وہ سبھی لوگ کو مارتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا اور کہتا ہے کہ آج ہونگ فیملی کا کوئی بھی یہاں سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا ہونگ فیملی کے ستر لوگ کو ایک ساتھ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی کبل چار لوگ اور واقعی ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہونگ فیملی کے وہ چاروں لوگ یعنی مسٹر ہونگ ان کے فادر ان کی وائف اور ان کا بچہ مسٹر ہونگ یہ دیکھ کر کاؤزار در جاتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو بچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ دور رہنا میں اس سے نپڑتا ہوں پر تب ہی وہ لڑکا پھر سے لوگ سامنے آ جاتا اور کہتا ہے کہ آخر تم لوگ کہاں جا رہے ہو جس کے بعد وہ چھوٹے سے بیوی کو دے کر کہتا ہے کیا یہ کیوٹ سا وہی لڑکا ہے جس کو ڈلیور کرنے میں مو نے مدد کری تھی مسٹر ہونگ اس کے مو سے یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آخر تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا ہے پر تب ہی وہ لڑکا اپنے ایک ہی اٹیک سے مسٹر ہونگ کی گردن کو اکھان پھیکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے آج مجھے لگتا ہے کہ ہونگ فیملی کا بچہ اور پوری ہونگ فیملی آج پوری تیسے تباہ ہو جائے گی یہ تو کام زیادہ کمال کی بات ہے ایڈڈر ہونگ اس لڑکے کو اپنے تب بڑھتا ہوا دیکھ کر پوری تیسے ہمارے ٹوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہماری ہونگ فیملی پوری تیسے تباہ ہو جائے گی پھر ہمیں خون کی چھیٹے دکھائے جاتے ہیں اور پھر وہ لڑکا وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ مو میں نے تمہیں لئے اس گفٹ کو تیار کیا ہے مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ کام زیادہ پسند آئے گا پھر سین کچھ گھنٹے بعد کا ہوتا ہے جہاں پر میں نیوگیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہونگ فیملی کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا پر وہ ہونگ فیملی کے اندر سے کوئی بھی آواز نہ سنتے ہوئے سوچتا ہے یہ تو کام زیادہ عجیب سا ہے کہ آج بچے کے سووے دن کے لئے بینکوٹ نہیں رکھا گیا تو آخر یہاں پر اتنی زیادہ شانتی کیوں ہے کیا میں گلتی سے گلے جگے پر تو نہیں آ گیا پر تب ہمو وہاں پر بلڈ کی سمیل سونگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام زیادہ حیران ہو جاتا اور کہتا ہے یہاں پر تو بلڈ کی بہت زیادہ سٹرونگ سمیل آ رہی ہے اس لئے مو گھوراتے ہوئے جلی سے ہونگ فیملی کے اندر دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا اور کہتا ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہونگ فیملی کے ستر سے بھی زیادہ لوگوں کو کیول میری وجہ سے مار ڈالا پوری ہونگ فیملی میں کوئی بھی نہیں بچا یہاں تک وہ بچا بھی نہیں ہونگ فیملی ینگ ایک سٹی سے پور تیسر ڈسپیئر ہو چکی ہے اور مو وہاں پر ہی فیملی کے اس لڑکے کا لیٹر چھوڑا ہوا دیکھ کر رونا چالو کر دیتا اور کہتا ہے کہ پھر سے ہی فیملی ہی فیملی آخر کیوں اگر وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں آ رہے آخر وہ لوگ ان معصوم لوگوں کو مار کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد مو کے پاس ایک فون آتا ہے اور اسی طرف وہ لڑکا جس کا نام بھی چونگ ہوتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ مو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا چھوڑا وہ گفٹ مل گیا ہوگا مجھے امید ہے کہ تمہیں وہ گفٹ کاوزادہ پسند آیا ہوگا اگر تم مجھ سے ہونگ فیملی کا ریونج لینا چاہتے ہو تو کیوں نہ تم تین دن بعد پھر سے یہاں پر آ جاؤ میری ہی فیملی وہاں پر تمہارا ویٹ کرے گی اگر مو سچ میں تمہارے اندر حمد ہے تو وہاں پر آ جانا تمہارے وہاں پر آتے ہی ہم لوگ وہاں پر سارا کا سارا قصہ ختم کر دیں گے اس لئے پلیز مجھے زیادہ ویٹ مت کرانا اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز مو کے ساتھ ریگولر کئی ساری چیزیں بری ہو رہی ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی چیزیں جاننی ہیں کہ اگر کیا ہونے والا ہے تو پلیز جلی سے چلیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہم لوگ جلدی 6K تک پہنچنے والے ہیں اور اگر آپ لوگ میرا سپورٹ کریں گے تو ہم لوگ جلدی ماں تک پہنچ جائیں گے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں